پرانکہ غاندی کے ساتھ ہوئی بد سلوکی کانگریس کے شیرش نیتاؤں کو روپنے کے دوران مہا جم کر ہنگامہ ہوا تھا ہنگامے کے دوران ایک پولیس کرمی نے پرانکہ غاندی کا کرتہ پکڑ کر کھیچا جس کی تصویر شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے نورڈا پولیس نے وزبر سنگیان دیا اور ایک ورشت مہیلہ عدیقاری دورہ جہاچ کا عدیش دیا گیا ہے ہاترس گینگریپ ماملے پر ہاترس جاتے وقت دلوی نورڈا ڈائریکٹ فلائیوے پر جب نورڈا پولیس نے پرانکہ غاندی اور راہل غاندی کو روکا تھا اس وقت کی ایک تصویر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سپاہی کا ہاتھ پرانکہ غاندی کے کپڑے پر نظر آ رہا ہے نورڈا پولیس نے اس ماملے میں سوتا سنگیان دیا ہے اور ماملے کی جانچ کیا بیش دے دیئے ہیں نورڈا پولیس کا کہنا ہے کہ اے سی پی رینک کے عدیقاری کو ماملے کی جانچ سوپی گئی ہے پولیس کی اوڑ سے کہا گیا کہ جو فوٹو وائرل ہوئی اس میں چہرہ نئی نظر آ رہا ہے لہٰذا پولیس اس وقت کی پوٹیج کی جانچ کر رہی ہے پولیس عدیقاری کا کہنا ہے کہ کس پر اس ٹیٹی میں یہ سب ہوا اس کی بھی جانچ کی جارہی ہے یہی نئی روڈا کو نورڈا پولیس نے ڈین ڈی فلائی بے پر کانگریس نیتا پریانکا گاندی واربرا کے ساتھ کی گئی بدسلوکی پر کھید جتایا ہے پریانکا گاندی راہور کے ساتھ ہاتھ رس گینگ ریپ کیس کی پیڑیتا کے پریبار سے ملنے ہاتھ رس جا رہی تھی جب پولیس نے انہیں روکا تھا سوشل میڈیا پر وائرل تصویر کانگریس کے شیش نیتاؤں کو روکنے کے دوران بھا جم کر ہنگامہ ہوا تھا ہنگامے کے دوران ایک پولس کرمی نے پریانکا گاندی کا کرتا پکڑ کر کھیٹر اس کی تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے نوائیڈا پولیس نے بس پر سنگیان دیا اور ایک مرشت مہلہ عدیقاری طور اجانچ کا دیش دیا گیا ہے گوڑ طلب ہے کہ گرووار کو بھی پریانکا اور راہل گاندی گینگریپ پڑیٹا کے پریجنوں سے ملنے کے لیے ہاتھ رس جا رہے تھے لیکن انہیں گریٹر نوائیڈا ایکسپریس پر ہی روک دیا گیا تھا پولس نے انہیں حراست میں بھی لے لیا تھا بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا پھر کانگریس کی یہ دوروں نے تا واپس دلی آ گئے تھے فلحال آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یدی آپ کا کوئی سجھاپ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیچ کو لائک کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ